اسلام علیکم دوستو دوستو مانگو پلانٹ مانگو جسے سب لوگ پسند کرتے ہیں لیکن اسے انفورچنیٹلی کچھ وائلڈ انیملز بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ان وائلڈ انیملز میں سب سے زیادہ پروکیوپائن وہ بہت زیادہ اس پر اٹیک کرتی ہے اور اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کے جو تنے پر اس کا بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ پروکیوپائن سے اپنے مانگو پلانٹ کو بچا سکتے ہیں اور ایک ہیلڈی فروٹ ہر سال لے سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں نیچے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سب سے بیسٹ طریق ہے کہ آپ کوئی بھی جائلی لے لیں جو کہ تھوڑی سی وائڈ ہو جو آپ کا سٹیم ہے سٹیم سے آپ اس سے تقریباً چار سے پانچ انچ چاروں طرف سے وہ اپن ہونی چاہیے تھوڑا سی ڈسٹنس پہ رہے تو یہ دیکھیں بڑا دبردست اس کا فائدہ ہے اس کا جو مین فائدہ وہ یہ ہے کہ اس میں سے جو ائر کی کراسنگ سن لائٹ کی کراسنگ ایزی لی ہوتی ہے اور اس میں جو ملی بگ یا جو ڈیفرنٹ انسیکٹس ہیں جو کہ مانگو کی جو فسل ہے اس پہ اٹیک کرتے ہیں تو ان سے بھی نجات ملتی ہے کیونکہ اگر آپ کوئی اور چیزی یوز کریں گے جس میں سے ائر یا سن لائٹ کراس نہیں ہوتی تو وہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ اس میں پھر وہ اپنے ایکس وغیرہ دیتے ہیں اور ان کی جو گروت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح آپ ایزی لی اپنے مانگو پلانٹ کو بچا سکتے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں اس پہ پہلے اٹیک کیا تھا پروکیو پائن نے یہ دیکھیں لیکن اب یہ ریکاور کر چکا ہے تو کوشش کریں کہ جالی یوز کر لیں یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ پروکیو پائن کو دور رکھ سکیں یوز کریں کیونکہ مانگو پلانٹ پہ اس کا بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے اور وہ اسے پروکیو پائن اسے بہت زیادہ لائک کرتی ہے تو ہوفولی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بہت زیادہ 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 بہت ز